محمد وآلہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فساد سے کوئی تعلق نہیں جس نبی نے جانور کو بھی درہ نہ مارا ہو کلاشا کوف اٹھانے والا مسلمان کیسے ہو سکتا جن کا نبی جانور کو بھی درہ نہ مارا بلکہ پوری زندگی میں ایک ہی دفعہ الزام لگا ہے حضور پر درہ مارنے کا اور وہ بھی جھوٹا خود وہ مدعی مان گیا کہ میں جھوٹا تھا آخری وقت میں حضور نے کہا کسی نے بدلہ لے لے تو لے لے اس نے کہا آپ نے مجھے درہ مارا تھا میں آپ کو معاف نہیں کیا حضور نے فرمایا تو مجھے مار لے صحابہ نے عرض بھی کی کہ حضور کی جگہ ہمیں مار لے اس کا میں نے خود تو نہیں کہا حضور نے خود کہا ہے کہ بدلہ لے لے دوسرا فکرہ اس نے کہا کہ میری کمیز اتری ہوئی تھی جب آپ نے مجھے درہ مارا آپ نے کمیز پہنی ہوگی تو میرے آقا نے اپنی کمیز اتار دی اب جب آقا کی کمیز اتری تو یعنی مردوں کے مجمع میں حضور نے کمیز اتاری آپ کمیز اتار کر ماتمبر احتراز نہ کرنا مردوں کا مجمع تھا جس میں پیغمبر نے اپنی کمیز اتاری مجمع تھا حضور اکیلے تھوڑی بیٹھے تھے پورا دربار شرور دعالم کا نگل تھا کمیز اتر گئی اسے تازیانہ بھینک دیا اور مہر نبوت کو چون لیا کہ میں نے تو مہر نبوت چوننے کے لیے بہانہ بنایا تھا اب یہاں سے لے کے آخری بندے تک آپ بے شک داب تھوڑی دیتے ہیں یہاں پر لیکن توجہ آپ کی بہت زیادہ ہوتی اور وہ زیادہ ذمہ داری ہے اگر کوئی توجہ سے سو لے اور کسی کا ضمیر بیدار ہو جائے تو وہ واہ واہ سے زیادہ بہتر ہے میں اس لیے آپ کی خدمت میں یہ سنجیدہ گفتگو ارز کرتے ہوئے پورے مسلمانوں سے جو میرے غیر شیعہ پھائی یہاں تشریف فرمائے ان سے پوچھتا کہ جو بات اس صحابی نے کہیں کہ آپ نے مجھے درہ نہیں مارا تھا تو کیا حضور کو پتا نہیں تھی یہ سوال ہے کیا پیغمبر آزم کو شہنشاہ انبیاء کو معلوم نہ تھا کہ میں نے درہ مارا ہی نہیں پتا تھا تو اسے دو کا کیوں نہیں فرما دیتے کہ تو جھوٹ بولنا ہے نہیں حضور تو بتانے نہیں چاہتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے حضور نے اسے جھوٹا کہا ہی نہیں کہا مار لے وہ مار کے چلا جاتا وہ تو خود اس نے درہ پھینک دیا اور مہر نبوت کو چون لیا کہ ریزن یہ تھی جھوٹ کی کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں مہر نبوت کو چوننا ہے اب میں ہر مسلمان سے قرآن کے نام پر اسلام کے نام پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اس سوال کا جواب نہیں چاہیے اس کا جواب وہ اپنے ضمیر کو خود دے گا اپنی قبر کو یاد کر کے اور قیامت میں اگر رسول کے سامنے اس نے جانا ہے تو اس مرحلے کو یاد کر کے اپنے ضمیر کو خود جواب دے کہ نبی نے اس جھوٹے کو خالی نہیں پھیجا جیس کا حق نہیں بنتا تھا تو کیا صحابہ پر ضروری نہیں ہے کہ کل اگر رسول کی بیٹی آ جائے تو خالی واپس نہ پھیجے پیغمبر نے جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہو اور پیغمبر کے بعد اسی دربار میں آنا ہے صدیقت اور خبران منڈی بہت دین بعض ارائیوں کا گاؤں تھا ارائی خضرات رہتے تھے صدیقت میں نے کہا آپ شیعہ کیسے ہوئے ان کا ہمارا پردادہ ہوا تھا میں نے کہا کیسے ان کا اس کا باپ مر گیا تھا کولخانی کا ختم تھا مخلوق کا یہی تھی وہ بڑا زمیندار تھا ایک ملانگ نے چاول کھانے کے لیے ایسے اٹھائے یہاں تک پہنچا ایک مولوی نے شیعوں کو گالی دے دی اس نے چاول واپس پلیٹ میں رکھی اور چلا گیا کہتے ہیں ہمارے دادے نے دیکھ لیا اس نے کہا ملانگ مروہ تو نے کھایا کیوں اس نے میرے سچے مذہب کو جس جگہ پہ گالی دی جا رہی ہے ماں ماں کھاؤں گا اس نے کہا کر اس نے گالی غلط دی ہے تو تو سامنے بیٹھے میں دونوں کی بات سنوں گا اٹھے گا وہی جو چھوٹا ہوگا اٹھے گا وہی جو چھوٹا ہوگا میرے لیے تم دونوں برابر ہو وہ بھی مہمان تو بھی مہمان تو کیوں ناراض ہوگا جائے تو چھوٹا ہوا تجھے اٹھا دوں گا مولوی چھوٹا ہوا اسے اٹھا دوں گا ملانگ نے پہلا فکر آئیے کہا کہ اس مولوی سے پوچھو کہ کیا رسول خدا کی بیٹی دربائر میں جا کے خالی آئی تھی یہ معاملہ عام معاملہ نہیں ہے یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا رضی اللہ علق ہو جاتے ہیں لانت اللہ علق ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ شیعوں کی بیٹی کا معاملہ نہیں پیغمبر کی بیٹی کا معاملہ غیشہ پوچھو گئی تھی خالی آئی تھی مولوی نے ہستے ہوئے کہا حق بڑھندا ہی نہیں سی چھوٹ دن نے کہا دی آج کے بعد میں شیع ہوں اوہ نہ کیا نہ کوئی گھل نہ کوئی بات نہ کوئی کتاب نہ کوئی دلیل نہ کوئی بحث اتنی جو دی تو شیع کیسے ہوگی اوہ شیع کہا میں تمہارے گاؤں کا چودری ہوں میرے بعد میری بیٹی آکے کہے میرا باپ یہ دو پہلیاں مجھے لکھ کے دے گیا تھا توجہ ہے یا نہیں اور تو میرے کمی ہو کے اس سے کہوں کہ کوئی گواہ ہے تو پیش کر جیشورت انسان اقل مندی سے اس تھاندلی پہ گوھر کریں جو اسلام کے ساتھ ہوئی ہے تو خالص اسلام نظر آجائے گا شور شرابہ اتنا ہے فساد اتنا ہے مکس اپ اتنا کر دیا گیا ہے حق کو ڈھوننا مشکل ہے لیکن ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے راج ہنس راج ہنس کی خصوصیت ایک ہے پانچ کلو دودھ میں دو کلو پانی مکس کر دو وہ دودھ پی لے گا پانی چھوڑ دے گا توجہ فرمانی آپ جو اسلام کے ساتھ کھلنا کھلنا زیادتی ہوئی ہے عام زیادتی کہ حضور پہلی تقریر میں فرمانے یا بنی عبد المطلب انی افول اللہ علیکم شمیعہ ایوکم شعاشرونی عبد المطلب کے بیٹوں میں اللہ کے رسول ہوں کون ہے جو میرا وزیر بنے میں کہے تو یا رسول اللہ خاندان والوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں دو چار محلے والے بھی بلالیں جواب آئے گا نبیوں کے وزیر ہمیشہ سے خاندان سے ہوتے ہیں ایک نبی نہیں جس کا وزیر اس کے خاندان سے باہر سے بیر درخت ہوگا تو اس پر بیر ہوگے گی بندر نقلیں اتار سکتا ہے حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتا ہے خباس ہمیشہ ناصل کے اندر نظر آتا ہے جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں کسی کتاب کو ڈھوننے کی ضرورت نہیں کتاب کا نام میں ضرور بتاتا ہوں اسے انٹرنیٹ پہ نکلا لیں یہ نیٹ پہ آپ کو کتاب مل جائے گی لکھنے والے کا نام ہے ایڈویڈ گیبن اور گیبن مشہور ترین مورنخ ہے اور مسلمانوں کا اور شیعوں کا عزلی دشمن لیکن اس کا مذہب جو ہے وہ مسلمان نہیں باہر سے بیٹھ کر اس نے تفسرہ کیا یہ کہتا ہے کہ مسلمان ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار لے کر آیا اور کلمہ پتھاتا گیا میں کہتا ہوں گیبن تو بے وقوف ہے تو نے رسول کی حدیث نہیں سنی انی تارکن فی قم الشکلین کتاب اللہ و اترتی اہل البیت ایک ہاتھ میں مسلمان کے قرآن ہوتا ہے دوسرے میں اہل بیت تلوار انہوں نے اٹھائیے جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اب جس ہاتھ میں اہل بیت کو ہونا چاہیے تھا اہل بیت کو چھوڑ دیا تو تلوار ہی اٹھانی تھی انہوں تجھے اسلام سمجھ میں کیسے ہے وہ کہتا جی اسلام تلوار سے پھیلا تو پہلی جن میں تین سو تیرہ مسلمان تھے انہیں کس تلوار نے مسلمان کی کچھ لوگوں کا بڑا بھیانک اور غلط خیال ہے کہ سندھ کو محمد بن قاسم نے فتح کی میں نے کہا اگر محمد بن قاسم نے فتح کیا ہوتا تو ہر چوق میں تلوار لٹکی ہوتی ہر چوق میں علم بتاتا ہے اسے کلمدر نے فتح کیا وہاں اہل سنت بھی یعالی مدد کہ کے ملتا سننی شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں جو اختلاف پیدا کرے وہ شیطان ہیں آیت اللہ خمینی نے فرمایا تھا کہ سننی اور شیعہ اسلام کے ایک چہرے کی دو آنکھیں ایک جسم کے دو بازوں ہیں اسلام ایک جسم ہے شیعہ اور سننی اس کے بازوں مجھے سننیوں سے پیار ہے اس لیے کہ سننی کہتے ہیں حضور سے محبت کرنے والا حضور کی سنت پر عمل کرنے والا سننی کے لعفظ نکلائے سنت سے جو حضور کی سنت پر عمل کرے مجھے قرآن کی قسم مجھے پوری دنیا میں علی سے بڑا کوئی سننی نظر نہیں آئے جس نے نبی کی سنت پر عمل کیا وہ سننی ہے تو سب سے بڑا سننی علی ہے اور شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی سے محبت کریں مجھے قائنات میں محمد سے بڑا شیعہ کوئی نظر آیا ہی نہیں آہل محمد آپ کو سلامت ہے اس کی کتاب کا نام ہے دفال آف در رومان امپائرز اس کی جلد نمبر دو میں اس نے لکھا کہ مسلمانوں کا نبی جو خضب کا خطیب تھا وہ تقریر کرنے کے لئے اٹھا اور اس نے جو خضب کی نظر آئی ورزا کے بارے امپس لڑا آی آی امپس لڑا آی امپس لڑا آی امپس لڑا آی امپس لڑا آ آیا who will help me who will follow me he will make my minister and my caliph and in charge of my faithful mission جو میری تباہ کرے گا میری مدد کرے گا وہ میرا minister ہو گا وہ میرا خلیفہ ہو گا اور میری faithful mission کا انچارج ہو گا سارے چوب کر گئے وہی بولا جسے بولنا چاہیے تھا اور اس کے فکریں کیا ہیں مجلسِ عذاب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ صرف شیعہ بھائیوں کے لئے قسم کھا جو میرے برادران اہلِ سنت ہیں ان کے لئے میں قسم بھی نہیں کھاتا نیٹ کھولے کتاب منگائے مارکیت میں ملتی ہے لاہور سے ملتی ہے اسلامباد سے ملتی ہے عام کتاب ہے مشہور زمانہ کتاب ہے the fall of the roman empire وہ لکھتا ہے کہ سارے کے سارے چک پیٹھے تھے but one child لیکن ایک بچہ who was the 10 years old just give you over 10 سال تھی and his name was Ali and his name was Ali he jumped jump and cried oh Rasulallah i will help you I will follow you I will break the bonds of your enemies میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں دور کے رکھ رہوں گا اور بھائی لوگوں نے کیا لکھا علی کہہ رہے تھے اگرچہ میں کمزور ہوں میری پندلیاں پتلی ہیں میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا کمزور ہوں ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا کمزور ہوں ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا میں نے کہا یوں بھی ہو تو مجھے قبول ہے علی نے کچھ غلط نہیں کہا اپنے سے بڑے کے سامنے طاقت کا اظہار باتتمیزی ہے اور دشمن کے سامنے کمزوری کا اظہار بزدلی ہے نبی سے بات کر رہے تھے تو کہا میں کمزور ہوں ابو چہل اور ابو لہب کو دیکھا تو کہا ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا پیغمبر نے کہا انتا ولی و وسی و خلیفتی و انبادی تو میرا ولی ہے تو میرا وسی ہے تو میرا خلیفہ ہے تو میرا ولی ہے تو میرا وسی ہے تو میرا خلیفہ ہے انتا ولی و وسی و خلیفتی ولی پہلے وسی بعد میں خلیفتی بعد میں پہلے ولی پھر وسی پھر خلیفتی نبی تقریر کر رہے تھے ہم اپنا کلمہ بنا رہے تھے نبی نے کہا انتا ولی ہم نے کہا علی و ولی جلہ انتا وسی ہم نے کہا وسیع رسول اللہ و خلیفتی ہم نے کہا و خلیفت سب سے پہلے جس کی زمان سے یا رسول اللہ کا لفظ رکھ لوں وہ علی ہے اس سے پہلے کوئی ثابت کر دے پوری کائنات کو چلنج کوئی میرے مولا کے علاوہ بادشاہ علی کے علاوہ کسی کے موز سے یا رسول اللہ کا لفظ علی سے پہلے ثابت کر دے میں باقی کی زندگی بغیر تنخوا کے نوکری کروں سب سے پہلے جس نے یا رسول اللہ کہا علی ہے تو میں اہل سنت سے پیار کیوں نہ کروں میرے علی کی سنت پر عمل کرتے ہیں قیامہ تک جو بھی یا رسول اللہ کہے سمجھئے علی کی سنت پر عمل کر اندوالی و وسیحی و خلیفتی جھگڑے والی بات نہیں ہے صرف کوئی لڑانا چاہتا ہے اپنی دکان چلانے کے لئے پر نہ ہمارے گھر کٹھے خاندان کٹھے میں ڈاتا صاحب اللہ کے ولی ہے بری امام اللہ کے ولی ہے بولو بابا فرید اللہ کے ولی ہے کامالی سرکار اللہ کے ولی ہے سیاء اللہ جپال اللہ کے ولی ہے مہینہ دین چلستی اللہ کے ولی ہے سارے ہی مانتے ہیں تو اگر میں کہوں علی اللہ کے ولی ہے ہاتھ کھڑا کریں وہ بندہ جیسے اعتراض ہے کوئی حیدی کسی مسئلہ کا بندہ ہو اسے اس کے ماں اور باپ کی قسم ہاتھ کھڑا کر کے کہے جی مجھے اعتراض ہے کہ علی اللہ کے ولی نہیں ہے کوئی مطحوے کسی جگہ نہیں ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے اسی لیے میں نے کہا مجھے پہلے پتہ تو سارے کہہ دیں سننی شیعہ ملکے علی اللہ کے ولی ہیں نہیں سارے آنکھوں تو اسے سجدہ کھڑے میں کوئی رہت نہیں ہے سارے ملکے آنکھوں علی اللہ کے ولی ہیں دادا تو نہیں ہے کیا علی اللہ کے ولی ہیں یہ آخ درونہ علی اللہ کے ولی ہیں علی اللہ کے ولی ہیں علی اللہ کے ولی ہیں کیوں نہ مکھا آ کی سئی علی اللہ کے ولی ہیں علی اللہ کے ولی ہیں پھائیان علی اللہ کے ولی ہیں اسے عربی میں کہتے ہیں لیجی آپ اردو میں سارے شیعہ ہو بھائیں رولہ تو عربی میں ہے نا کہیوں کو عربی کسالن بھی اچھا نہیں لگتا یہ آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچی گا کسی ایک بندے کو ذرا چھجک نہیں کہ وہ کہے بلکہ شیعوں سے زیادہ اہل سنہ دونچی آواز میں کہہ رہے ہیں کیا لیے اللہ کے ولی ہیں کیونکہ اردو آپ کو آتی ہے آپ کو کوئی اعتراض دیں عربی مولوی کو آتی ہے شیخ نصیر الدین تنسی ہمارا بڑا شریف اور جلیل القدر عالم دین تھا کئی مولوی جو تھے وہ ہلاکو خان کے ساتھ رہتے تھے ہلاکو خان کی ماں مر گئی ماں سے بڑا پیار تھا اور وہ رو رہا تھا نیا نیا مسلمان ہوا تھا مغلوں کا دوڑا بڑھنا کیوں ایک مولوی کو موقع مل گیا وہ پہلے رویا اس کے لیے ہائے اس کے بعد کہہ لگا ایک بات کھائے جا رہی ہے بادشاہ سلامت ہلاکو خان نے کیا ہوئی اوہ کیڑی آگے سوال عربی میں ہونے ہیں اور آپ کی امی کو تو عربی آتی نہیں دی بادشاہ باقی پریشان ہوگی اس نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا شیخ نصیر دوسری جنر اے شیعہ دوالی اس کی عربی وریفٹ ہے اسے ساتھ دفن کر یہ جواب دے گا امی کی جگہ اور پیس کرو اوہ بیچارہ امامہ باقبہ پہن گیا گیا جی سرکار تیاری کرے حکم شاہی کے آگے ہیں کون بولے کہاں سرکار کفل لے آئے شیخ شاہد کے لیے آپ نے والد حضور کے ساتھ دفن کرو انہوں نے کہا ارشادات کا شاہ نے نزول کیا ہے اے بجا کیے امامہ کو عربی نہیں آتی کون جواب دے گا مونکر نقیل کو اور آپ پھر کوئی ٹھیک ٹھیک ان کے سوال سن کر امامہ کی جگہ جواب دے اور کہاں جو حضور کو نہیں کرے تو مرتا ہے ہاں ہی کرنی تھی یہ ٹھیک اور بچالے زندہ عالم کو گسل اس نے دیا خود کو کافور لگایا جریدہ تین دکھے زافران سے لکھتا رہا بچارہ اپنے ہی کفن خود تات الحنق ران پیچ کفن بہن کے بچارہ کھڑا ہو گیا تبرستان پہنچ گیا پہلے انہوں نے امی حضور کو لٹایا ساتھ میں اس کے لیے جگہ رکھی ہوئی تھی فوراں رو پڑا شیخ نصیر اور ہلاکو خان کے گلے لگ گیا اور اسے چونتا جائے اور وہ انہیں چونتا جائے خود ہلاکو خان سے اس نے پوچھا کہ خانِ عاظم گناہگار کو کیوں چونتے ہیں اسے کہ آپ امی حضور کے ساتھ جا رہے ہیں خدا حافظ بڑا پیاری دوستی تھی بڑا رشتہ تھا تعلق تھا جتاں ماں کو رویا ہوں آپ کو چون رہا آپ جو رو رہے ہیں آپ خوش نہیں امی جان کے ساتھ جانے کے لیے آپ میری ماں کے ساتھ اتنی خوش نصیبی مکبرہ بن ہوں گا فوراں موقع مل گیا شیخ نصیر تلشی کو کہل گئے میری حسرت تھی میں آپ کے ساتھ جاتا اممہ جی کی جنگی بڑی کلین اینڈ کلیر تھی ان کے تو زیادہ سوال جواب ہونے ہی نہیں یہ تو یہ میرا جو شاگرد کھڑا ہوا ہے یہ بھی جلا جائے گا وہ جش مولوی ریل کا نام کہا اور اس نے کہا بھر کو ٹھیک مجھے زیادہ قابل آدمی کے شروع تھے پہناو اسے کفر دو بندے کٹھے دفن ہوگا اصحابہین اگرامی اصلی مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اگر اس منزلت کو سمجھے کہ آپ اردو میں کہہ لیتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہے میں نے کئی بندے دیکھیں جو چور قرآن اٹھا لے لی وہ کہلے کلمہ پڑھ کے داس چوری کی تھی ہے کہ وہ کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں چور نہیں کہتے ان چھاڑ دیو چور دوسر ساتھ ہم کہہ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ کلمہ پڑھ کے جو مسلمان بات کرے اسے مان لینا چاہیے وہ وقت ہے کوئی نہیں ہے گیا علی و علی اللہ بس محمد رسول اللہ پہ ختم ہو جاتا میں نے کہا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ایک بندہ دوائی لینے کے لیے جائے ڈاکٹر کہے جلدی کہا مریض کے لیے دوائی لے کر رہا کتنے کی ہے ڈاکٹر صاحب ایک ڈاکٹر کہے تین ہزار دوسرا کہے پانچ ہزار ایک ہی وقت دو ڈاکٹر ریٹ تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں ایک نے کہا تین ہزار دوسرا نے کہا پانچ ہزار اکلمندی کا تقاضی کیا ہے پانچ لے کے جاؤ اگر تین کا آئی تو دو واپر جیب میں آ جائیں گے کیڑے اور نہ کھول ہیں اور اگر آپ کے بعد تین ہزار ہوئے اور اگلوں نے پانچ مانگ لیے کام خراب ہو جانا ہے نا تو بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اگر جنت مل گئی تو ہم علی اور ولی اللہ منافع سمجھ کے جیب میں ڈال لیں گے اور اگر میرے پاس وہی محمد رسول اللہ تک اور پھر اس سے مانگ لے علی اور ولی اللہ کابر کا رستہ بانوے ہے ہاں اکباب آنے جانے کا تو کوئی چکر ہے ہی نہیں ایک دفعہ گئے تو بس گئے چلے گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول خدا سے سنا ارسوائق المہرق یہ کتاب ہے علامہ ابن حضر مقی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے سنا حضور فرما رہے تھے لَا يُجُوزُ عَهْدَانِ السِّرَاطِ اِلَّا مَنْ كَتَبَ لَهُ عَلِيُّنِ الْجَوَازِ اس وقت تک کوئی پھلے سرات سے نہیں گزر سکتا کوئی کوئی نہیں گزر سکتا جب تک علی چواز نہ دے دے آپ کے علاقے کا ہر دوسرا آدمی تقریباً باہر ہی ہوتا ہے سارے میں دوسرا واپس لنے جاتا وہ واپس آ جائے تے سارے ہی چلے جاتے جب باہر جاتے ہیں تو ایک ضروری چیز ہوتی ہے جس کے بغیر بندہ باہر نہیں جا سکتا پاسپورٹ اور پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے جواز اور سفر پتہ چلا جواز ہوتا ہے پاسپورٹ جنت جانے کا پاسپورٹ ملنا ہے علی سے صرف پاسپورٹ میں ضروری نہیں ہے کافی نہیں ہے ضروری ہے کافی نہیں کہ بندہ اسی بھئی غیر ملک چلا جائے اگلی ضرورت ہوتی ہے ویزا فارض گورو میں سعودی عرب چلا جائے پاسپورٹ جواز اینل جواز میں قرآن شریف نہیں کروں ایک ہی ہے میں کہوں کتاب قرآن القریم جاننے گے سعودی عرب جو قرآن سعودی عرب جاننے کے لئے کافی نہیں وہ جنت جاننے کے لئے کافی کیسے ہوگا اور نے کہا ویزا میں نے کہا او کی ہند ہے اجازت ناما وہ کہتے ہیں ہمارے ملک کے کچھ بندے تمہارے ملک میں گئے ہوئے تھے ان کو اجازت تھی کہ وہ ویزا سٹیپ کریں جانا چاہتا ہے جنت میں جنت کا پاسپورٹ دیتا ہے علی ویزا لینے کے لئے جنت کے بندے تلاش کر جو تیرے ملک میں آئے ہوئے ہو ادھر کے وہ بندے تلاش کر جو رہتے ہیں ادھر وہ آئے ہی دھڑوں اور تمہیں یاد نہ آئے تو میں یاد دلا دیتا ہوں عید کے در کپڑے نہیں تھے کپڑے ادھر سے سواریاں ادھر سے کھانے ادھر سے ان کا وطن جو ہو ان کی ملکیہ جو ہی ویزا لگ گیا پاسپورٹ بھی آ گیا ویزا بھی اگلی ضرورت ہے ٹکٹ ٹکٹ ہوگی تو بندہ باہر جائے تو جو ہے یعنی ٹکٹ ہے محبت اہل بیت اس کے بعد کوئی نئے قانون بڑے خطرناک قسم کی آگئے حفاظ تی ٹی کے اتھو بیماریاں لے کے اگے نہ ٹوڑ جو اس لیے تبرنے والے حفاظ تی ٹی کے ضروری ہے ورنہ جنت میں کوئی نہیں جانت ہے جیسے نہیں لگوانے وہ اپنا آپ گزارہ کرے گا میں کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لے سکے کاؤسر کون بلائے گا جنت جہنم کون باتے گا حضور فرما دے یا علی انتا قسیم اور جنت ون نار علی جنت اور جہنم آپ باتوں گے ایک بات سادہ مامون رشید مامون اور رشید حارون کا بیٹا اس نے کیا کیا اس نے امام نزا سے کہہ دیا کہ کیسے کوئی جائے گا جنت میں آپ کا بابا کیسے جنتی اور جہنمیوں کو جنت اور جہنم باتے گا مولا نے کہا کیوں اتنا رش ہوگا مولا اتنے بندوں میں اکیلا علی جنت جہنم کیسے باتے گا یہ حدیث غلط ہے نا مولا مولا سے کہہ رہا ہے مولا نے کہا حدیث صحیح ہے اس نے کہا حدیث صحیح ہے تو آپ سمجھائیں نا اتنے سارے بندوں میں کیسے بٹے گی جنت خدا کی قسم سامنے امام تھا فرما ایک اور حدیث بڑھتا ہوں اس کے بارے میں بتا دیرا کیا خیال شاہ علی حبوں کا ایمان و بوغشوں کا نفاق علی تیری محبت ایمان ہے تیرا بوغش منافقت ہے اس حدیث کو مانتے ہیں کہتا جی بلکل امام نے کہا جنت جہنم تقسیم تو ہو گئے جنت اور جہنم کی تقسیم تو ہو گئی مومن جنت میں جائیں گے منافق جہنم میں جائیں گے اب ہر ایک یہ اپنی مرضی ہے اِنَّا حَدَيْنَا أُسْسَبِيلِ اِمَّا شَاْكَرٌ بَا اِمَّا قَفُورٌ ہم نے تو تمہیں کھول کھول کے رستہ بیان کر دیا چاہے شکر کرنے والے بن جاؤ چاہے انکار کرنے والے علی اور اس کے بچوں کے بغیر گزارانے رہ گیا اعتراض کہ روتے کیوں ہیں اسلام کی کسی عبادت میں حسنہ ثابت کرو پورے اسلام کی کسی عبادت میں حسنہ ثابت کرو حدیثِ قرآن کو رو کے پڑھو کعبے میں جاؤ تو رو سوالاک نبی تھے وہ نبی بتاؤ جو نہیں رویا آدم اتنا روئے کہ گڑے پھر گئے کیونکہ محلوی ذکرہ حسین کے دشمن تھے یہ کہنے کے امہ حبہ کو رو رہے تھے نہیں حسین کو روتا تھا حسین کو روتا تھا ابراہیم بیٹے کو حسین کی محبت میں لٹایا تھا ابراہیم چھ مہینے کے بچے کو حسین کی محبت میں چھوڑ کے آیا تھا ابراہیم پیاسا اور بھوکا ایک نبی تھا وہ اس کے رونے کی کوئی سبیل نہیں تھی کوئی بات ہی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے وہ روئے بارہ بیٹے تھے بادشاہ تھے دولت تھی خزانے تھے تب ہی نہیں رویا اللہ کو رونے والے پسند تھے اللہ نے اس کا یوسف گھن کر دی عزادارانی امام ہم کسی غیر مسلم کو علی اسکر کی شہادت سے منا جس نے کلمہ بھی نہ پڑھا میں نے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ہندوستان میں جب پوچھا آپ کیا کرتے ہیں میں نے بتایا کیوں آئے ہیں پاکستان سے میں نے بتایا اس نے کہا کہ یہ واقعہ کربلا ہے کیا میں جو پورا واقعہ کربلا سناتا رہا سناتا رہا سناتا رہا جب علی اسکر کا ذکر کیا میں نے تو اس نے رو کہ مجھے کہا بس میں اس واقعے کو سن کے برداست نہیں کرتا غیر مسلم ہے خالی سن کے برداست نہیں کرتا حوصلہ حسین کا جس کے ہاتھوں پہ مچھلی کی طرح تورترہ علی اسکر کی موت کے بارے میں امام سادر کی حدیث ہے کہ جیسے مچھلی پہ تین حالتیں آتی ہیں وہ تین حالتیں علی اسکر کو ہیں مچھلی جب پانی سے نکلتی ہے نا قبلہ پہلے زور سے تڑپتی ہے جب تڑپنے کی طاقت نہ رہے کبھی دائیں کبھی بھائیں جب یہ بھی طاقت نہ رہے تو چھوٹا سو موں کبھی کھولتی ہے کبھی بند گئتی ہے یا باب الحوائی جی گو جسم کا قدر شورہ وننا سے کام تھا رتبہ نہ مگر خضر اور علیہ سے کام تھا گو زور تباہ آج ذرا پیاس سے کام تھا طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کام تھا دنیا نے لڑائی کے قوانین منائے جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آیا نہجر بلارہ میں امیر المومنین کا فرمان ہے کہ جب زور کی لڑائی ہوتی تھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو گبلہ اگلی صفوں سے پیچھے لے کر آتا اگر کوئی صحابی چوش میں اسلام کی حمایت میں لڑتے لڑتے آگے نہیں کل جاتا تو حضور اسے عباس سے بکڑتے پیار کرتے اور پیچھے لی آتا یہ نہجر بلاغہ میں علی فرماتا اور اہلِ بیت کو آگے کرتے تاکہ دین کی بنیادوں میں نبی کا اپنا خون شامل دسوی محرم کو حسین نے ترتیب بدل دی اصحاب کو آگے کر دیا اہلِ بیت کو پیچھے اس بات کو پھر سمجھنا نبی اصحاب کو پیچھے کرتے تھے اہلِ بیت کو آگے بھیجے دسوی محرم کو حسین ابن علی نے اہلِ بیت کو پیچھے رکھا اصحاب کو آگے بھن جاؤ کسی روایت میں نہیں کہ کسی صحابی نے دوسری نفع اجازت نہیں سوائے جون کے حبیب آئے مرنے جاؤں بسم اللہ جون کا ذکر آیا تو سنیے یہ نوے سال کا تھا کالے رنگ کا تھا ابو زر کا غلام تھا حسین نے کہا جون تیری آرام کرنے کی اور ہے جا چلا لگا جون رونے لگا جون جنت کے لیے کھڑے ہو میں جنت کا باتہ کرتا ہوں جون پھر کھڑا رہا روتا رہا جون کیا چاہتے ہو چیخ مار کرو یا قدموں میں گر کے کہتا ہے اسی لیے بھیج رہے ہیں کہ میں کالا ہوں میں کیا مو دکھاؤں گا رسول خود کو میں جان قربان کرنا چاہتا ہوں امام نے اجازت دی بڑے تھوڑے شہید ہیں جن کا ساری ماں حسین نے چھولی میں رکھا ان میں سے ایک جون روتے بھی جاتے تھے اور اپنے رخصار اس کے رخصاروں پر ملتے بھی جاتے تھے ہائے غریب نواز خاندان اس سے زیادہ کریم نواز خاندان کھون ملتے جاتے تھے ایک یہ چون باقی جتنے صحابہ نے کہا مولا میں مرنے جاؤں بشماللہ بھور نے کہا میں جاؤں بشماللہ شبیب نے کہا میں جاؤں بشماللہ آپے سے شاکری نے کہا میں جاؤں بشماللہ اکباس نے کہا میں جاؤں تُو علمدار ہے اکبر نے کہا میں جاؤں آنکھوں میں نور ہے کاشم نے کہا میں جاؤں میرے دو گھر تباہ ہو جائیں گے کیا مطلب اپنے پیارے تھے میرے مولا کو انہیں غیر سمجھتا تھا نہیں ایک فکرہ کہتا ہوں اللہ میں نکن صاحب کو سید علی نکی نکن صاحب کو یہ فکرہ اگر بینروں پہ بھی لکھو تو حق ادا نہیں ہوتا ساری زندگی سے یاد رکھنا نکن صاحب فرماتے تھے کربلا میں مرنا آسان تھا جینا مشکل تھا کربلا میں مرنا آسان تھا جینا مشکل تھا حسین کو بتا تھا سارے پیاسے ہیں جو جتنی جلدی شہید ہوگا اتنی جلدی کوسر بھی کے پیاس بجھائے گا اس لئے اہلِ بیعت کو پیچھے لکھا اصحاب کو آگے بھیجا یہ ہے مہمان نوازی حسین جس کسی میں پیاس کو برداش کرنے کا حوصلہ جتنا زیادہ تھا حسین نے اسے اتنی دیر سے بھیجا شیعہ سنی مسلمان اب گھر جا کے سوچنا علی اصغر کتنا بہادر اکبر کے بعد گیا قاسم کے بعد گیا اون و محمد کے بعد کسی ماں سے پوچھو نا تیرے چھے مہینے کے بیٹے کی خیمت کیا ہے پتہ تال جائے گا یہ کتنا خیمتیت کسی ماں سے کہے مجھے تھوڑا سا کردن کا خون چاہیے دیتی ہے سات مرتبہ اسمائیل کی ماں دوڑی ہے صفحہ سے مروہ تصدیق کرنا کی بلو صفحہ سے مروہ مروہ سے صفحہ دوڑی ہے نا کیوں دوڑی ہے میرا اسمائیل مار نہ جائے کیوں سننیشیہ مسلمان اس لیے دوڑی ہے میرا اسمائیل مار نہ جائے میرا اسمائیل مار نہ جائے میرے سر پر قرآن لکھ کئی سو دفعہ یا ستر دفعہ یا کم از کم تیس دفعہ اسغر کی ماں حسین کے خیمے میں آئی گی ہر دفعہ رو کے کہتی ہے مولا میرے اسغر کا خیال رکھنا بچنا تھا ہے جو بچاتی رہی ہے اس کی یاد مناتے ہو اور جو قربان کرنے کے لیے بار بار آتی ہے اسمائیل قربانی کے لیے آیا ہے لیکن اس کی ماں کو پتہ نہیں تھا گھر ابراہیم نے کہا تھا میں دوست کے گھر دعوت میں جاکا چھوڑی رکھی آنکھوں میں بٹی بات آبادِ قدرتِ عبراہیم اس کی ماں سے پوچھایا ہے آبادِ مالک مائے کب پر ناس کرتی جواب آیا بیٹا لے کے گھر چلا جا مجھے ایسی قربانی چاہیے ماں پہلے راضی ہے کائنات میں کچھ ایسی ماں کی مثال چھے مہینے کا بچہ اٹھا کے بیٹھئے لوریاں دے کے کہتی ہے اسغر میں سید ذاتی نہیں ہوں میرے خون کی میرے دونڈ کی لازل ایک شیر سناتوں کی بلا یہ ہندو شاعر کا شیر ہے وہ ہندو کہتا ہے اے علی اسغر نہ رو نہ دیکھ کے ہرمل کتیر ہر بندہ سمجھے گا میرا ایمان ہے اے علی اسغر نہ رو نہ دیکھ کے ہرمل کتیر ورنہ دنیا یہ کہے گی خیر تھی اسغر کی ماں ورنہ دنیا یہ کہے گی چھوٹا ضرور ہے علی اسغر چھے مہینے کا ضرور ہے لیکن ہے باب الحوائج حاجت پوری کرنے میں اس کا رتبہ علی کے برابر حسین نے صدا استغاسہ بلند کی اور میں ہزار جانے کروڑ جانے قربان کروں اپنے مولا کے اس غروت پھرے لفظ پر جب اکبر کے بعد کہہ رہا تھا حل من ناصرین ینسو اللہ کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے اسغر نے اپنے آپ کو چھولے سے نیچے گی رہ دی کوہنیوں کے پر چلتا ہوا میدان کی طرف آنے لگا ماں نے جا کے اٹھایا سینے سے لگا حسین کو اطلاع ہوئی غریب قریب آیا عبادر عبام لاؤ اسغر کو میرے حوالے کرو شاید میں اسے پانی پھلا سکوں رو کے سکینہ کے دیئے بابا سارا پانی اسغر کو نہ پھلا دینا یہ حسام بہر بھائی دونوں کٹھے لے لیں میں شمر کی شنگوں سے پت جاؤں گا ہاتھوں پہ اسغر کو اٹھایا نو لاکھ کی فوج کے سامنے غریب زہرہ حسین ابن علی آیا آواز دے کے کہتا ہے تمہارا مجرم ہوں تمہاری نظر میں تو میں ہوں اس بچے نے تمہارا کوچھ نہیں بگا رہا وہ دیکھو دریاء پہ رہا ہے دریاء سے تمہارے جانور پانی پی رہے یہ دریاء اس کی دادی زہرہ کا حق مہر ہے اگر تھوڑا سا پانی دے دو گے میرا سلام ہے بھئی انہیں اہل سلط بھائیوں پر قرآن کی قسم اہل سلط بھائی رو رہے ان کی آنکھیں آشووں سے پھری ہوئی ہے سر جھکے ہوئے خدا تمہیں سلامت رکھے رسول تم سے کوش ہو اور پھر میری منت ہے اگر کوئی ایک آدم میرا اہل سلط بھائی نہ بھی رو رو تو رونے والوں جیسے شاکر بنا حضورت اچھے ناراض نہیں ہوتے اولاد کی اولاد بڑی پیاری ہوتے ہیں خدا علانت کرے عمر ابن ساپ پر جواب دے کے بغیرہ امام عشان کو قدب پیاش خود لگی ہے نام بچے کا کرتا ہے دو جملے ہیں یہاں عمر ابن پت کے پہلے جملے عشان فرماتے ہیں عمر ساپ آم آسکر کو لے جا پانی پلا کے واپس کرتا ہے لیکن وہ بے حیاء ہوئے کھڑے تھے بے حیاء ہوئے کھڑے تھے کہا لگے پانی تب دیں گے اگر بچہ خود مانگے چھ مہینے کا بچہ خود مانگے ان کا تانس تھا کیونکہ انہیں پتا تھا چھ مہینے کا بچہ نہیں مان سکتا لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ وہ اس علی کا علی بیٹا ہے جیسے نے رسول کو پیدا ہوتا ہی قرآن سنایا تھا عیسیٰ ایک دن کا تھا اور جھولے میں بھولا تھا میں ایک مرتبہ شبیر نے صغیر کو دیکھا عشقر تیرا کیا خیال ہے رو کے کہتے ہیں بابا انہوں نے تو تیری ماں سے بھی قباح مانگے تھے مجھے ضمیب اللہ تمہاری حائے قبول کرے جو عشقر کو اونچی عوال میں رو رہے ہو خشین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی کا پہنے رولائے نیبی فاطمہ تو زہرہ سارے حاضرین مجلس شیعہ سننی مسلمانوں کو اپنے بچے کا صدقہ آتا کرے ہمیشہ آباد و شاد رکھے ختم کر دی میں نے مجلس دو جملے سننا اور اس کے بعد جھولا آئے گا لیکن جھولا اس وقت آئے گا جب میں کہوں گا خدا خاتان کو علی عشقر کی عزت کا صدقہ آئندہ سال کی ان مجلسوں تک اولاد نرینہ آتا فرمائے جو جھولی ترستی ہیں غازی انہیں آباد رکھے جس جس کی جو جو پریشانی ہے بی بی فاطمہ تو زہرہ اپنے بچے شہداد ہیں علی عشقر کا صدقہ ہر ایک کی پریشانیوں کو دور کرے پھر خصوص جر کی رونے والوں جیسی شکلیں دعا ہے تو چھے رسول راضی ہو تو چھے بطول راضی ہو تو چھے حسین راضی ہو اس کی آبادہ ہی خود مانگے گا تو تب پائنے گے حسین نے تین دفعہ عشقر کو ریپ پہ لٹایا پھر اٹھا کے کہتے ہیں معاف کریں عشقر تیرا جسم نرم ہے زمین پری کر تیرا جسم نرم ہے زمین پری کر یہ فکرہ سمجھے گی میری ساری ماں بہنے جو پردے میں بیٹھیں ان سے کہتو ہے اس فکرے پہ توجہ کریں ادھر عشقر لٹا ریپ پر بغیرت آواز لے گے کہتے ہیں حسین تو پیچھے ہو کے کھڑا ہو کہی ایسا نہ ہو تو آواز نکالے ہمیں کہ عشقر بول رہا ہے شریف امام پیچھے ہو گی دوڑ کے فضائی فضائی قریب آگے کہتے ہیں مالا عشقر کی ماں کہتے ہیں میں دروازے میں کھڑی ہوں عشقر سے کہو جو رہا اونچی آواز میں پانی مانگے ماں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ عجر کمر اللہ اللہ میرا تمہارا شمال رونے اور رولانے والوں میں کرے ماں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں جو چھوٹے بچوں کی زبان سے لکھلتے ہیں میں سننا چاہتی ہوں میرا عشقر گولتا کیسے میرے عشقر کی آواز کیسی ہے غریب نے اپنی خوشک زبان تعلوش و بڑی مشکل سے چھوڑائی علی اسکر نے چھوڑنی سی زبان اور موٹروں پہ پھیری لشکر جزید میں بغاوت ہونے لگی عمر سعید کی آوازیں حرم اللہ جلدی حسین کے کلام کو قطع کر دے یہ بچہ بغاوت پیدا کر دے اللہ کا عرش ہیرانے والا حرمے لایا اس نے پہلا تیر کمان میں ڈالا ہاتھ کھاں پہ نشانہ خطا ہوگی دوسرا تھی نشانہ خطا ہوگی عمر سعید کہتے ہیں حرم اللہ تو اس پہ لعنت کرے مچھلی دریاز سے سار نکالے تو اس کی آگ کا نشانہ کر لیتا ہے مچھلی کتنی دیر رہتی ہے نکلے تو تھوڑا ہی عرصہ تو اس کی آگ کا نشانہ کر لیتا ہے چھوٹے سے بچے کا نشانہ نہیں ہوتا بغاوت دیکھے کہتے ہیں اللہ تجھ میں لعنت کرے پتہ نہیں سامنے کالی کنات ہلتی ہے سامنے کالی کنات ہلتی ہے کنات ہلے میرا ہاتھ ہل جاتا ہے تیسی زفرش بغاوت نے تیر اٹھائے علیہ کی عزت کی قسم دروازے سے دیکھ رہی تھی جناب رباب داردے دیر والا بندہ ضرور ہائے کرے گا اہل سنت کو قرآن کی قسم مجھے کہنے کی ضرور ہوتی نہیں اتنے رانی سے رو رہے ہیں میں دیر سے دعا دے گئے اگر آپ فکرہ پانا ہوں ادھر ہرملانے تیر جوڑا اسگر کی طرف ادھر بی بی رباب دھوڑی صندوق کھولا تیر اور کمال نکالا اسگر کی ماں خیمے کے دروازے میں پردے کے پیچھے آئی ادھر کمال کو کھینچا یا پیچھے موڑ کے دیکھا جیسے زینب کو چلنا نہیں آتا تھا وہ داردی ہوئی آ رہی جیسے زینب کو چلنا نہیں آتا تھا وہ داردی ہوئی آ رہی تھی قریب آکے بھابی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا ماتھا چونگے کہتے ہیں رباب جلال نہ دکھا تو عمرال خیش کی بیٹی ہے تو میں حیدر اکرار کی بیٹی ہوں عردوں میں جنگ جائز ہوتی میرے اکبر کے سینے پر پر سینے لگتی میں علی اکبر کے قادر کو نہ جانے دیتی ہے عردوں میں جنگ جائز ہوتی ادھر دونوں نے مر کے میدان میں دیکھا ہرملہ نے کمال میں تیر جوڑا آپ جانتے ہیں کہ وہ تیر کون سا تھا عربوں میں کل چھے قسم کے تیر تھے پہلا تیر تھا نبل یہ زیتون کی لکڑی کہتا تھا دوسرا تیر تھا بھجل اس کے پیچھے تیر پر بنے ہوتے تھے تیسرا تیر تھا سہم اس کے آگے زہر لگی ہوتی تھی چوتھا تیر تھا موجلہ وہ ہیرن کے شکار کے تھا پانچمہ تیر تھا میزاب وہ برنالے کی شکر کے تھا چھتا تیر تھا سے شعبہ ساری زندگی تم نے سنا تین نوکوں والا تیر آج بتاؤں وہ تیر کیسا تھا جیسے مدھانی ہوتی ہے مدھانی کے آگے چار پر ہوتے ہیں اس کے آگے تین پانچیں کنڈیا ملی ہوئی ہوتی تھی لوہے کی اس کی کمان تھی غیرت من مجباہ بڑے سے بڑا بہادر اسے کھڑے کھڑے چلا نہیں سکتا تھا پہلے کتنا دیکھتا تھا پھر تیر چلاتا تھا جو سنی بیٹھے ہو مجھے رسول کی حصد کی قسم میں نے کتاب میں پڑھا ہے عرب کے فیشیوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی یہ تیر انسانوں پر استعمال نہیں کرنا قسمت رباب کی عشقر کی عرب جس تیر کو اونٹ کے مارنے کے لیے استعمال کرتے تھے حسین کا سب سے چھوٹا بچہ ظالم نے تیر جوڑا رباب کیا مہدہ عشقر ہوش یار تیرے عشق کا تیر حسین کو لگ گیا دودھ نہیں بخشو گی ادھر سے تیر جلا عشقر باپ کے ہاتھوں میں اچھلا تیر کردر میں لگا کردر چھوٹی تھی تیر بنا تھا کردر سے نکرتا تیر حسین کے بازوں میں لگا بچے کی عباد ہے بابا میری ماں سے شکایت نہ کرنا تیر بنا تھا میری کردر چھوٹی ماں چھوٹا بااء ہے